اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ وحمن وحیم ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی شرخلی صدری ویسلی امری وحلال اقتطمی لسانی یفقہو قولی آج جو ہم نے کرنا ہے آج ہم نے سیکھنا ہے کلاس بونڈریز کے بارے میں کمیولیٹی فریکوینسی کے بارے میں ریالیٹی فریکوینسی کے بارے میں پرسنٹیج فریکوینسی کیا ہوتی ہے پیچھے تو ہم نے ویسے یہ فریکوینسی نکالنا سیکھ لیا تھا اب یہ نیم سے آپ نے گوھر کرنا ہے فارسٹ ورڈ ہے کلاس بونڈریز بونڈریز کیا ہوتی ہیں حدود ہوتی ہیں حد ہوتی ہے اب بونڈریز ہیں تو بونڈریز بھی ہوں گی اس میں اب کمیولیٹ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا جمع کرنا ریالیٹیف ہوتے ہیں جی رشتہ دار ہمارے اور پرسنٹیج ہوتی ہے جی پرسنٹیج ٹھیک ہے فیصد جو ہمارے بار ساتھ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس بونڈریز ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے ایک مرضیدار وے میں اگر کوئی سمجھنا چاہے ویسے یہ ایک سامپل ہے کوئی اتنا نہیں کلاس بونڈریز ٹھیک ہے جی دیکھیں بونڈریز لگاتے کیوں ہیں ٹھیک ہے ایک حدود کیوں نافذ کی جاتی ہیں کہ ہم اپنی لیمٹس کو کراس نہ کریں یہی وجہ ہوتی ہے اسی طرح سمجھ لیں فریکوینسی میں بھی یہ اس کی جو ہے فریکوینسی کی بھی جو ہے اس کلاس کی بھی جو ہے وہ بونڈریز انہیں لگانے کو ہمیں بولا ہے ٹھیک ہے فریکوینسی کی جو ہے وہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں یہ کلاس جو ہیں کلاسیز ہیں ان میں ہم نے بونڈریز لگانی ہے اب جب بونڈری لگائی جاتی ہے اگر دیکھا جائے فرس کریں ایک کون سی مثال دوں میں زمینوں کی مثال اچھی لے گی اچھا ٹھیک ہے فرس کریں ایک بندے نے کوئی ہے وہ کوئی پلاٹ حریدہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ اس کا ادھر سے لے کر ادھر تک کھیلیا ہو گیا ٹھیک ہے اب اگلا بندہ کیا اس میں اپنا حصہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا وہ بولے گا کہ ادھر تک میرا ہے پھر وہ کیا کرے گا اگلا جو بندہ ہے اگر اس سے اگلا پلاٹ یا اس کے ساتھ والا پلاٹ اسے چاہیے ہو گا یا پھر اس کے ساتھ ہی جرا ہوئے تو وہ کہے گا ادھر تک اس کا ہے اس سے اگلا جو ہے وہ میرا ہے سمجھ جائیں مینز ہم ان کا حصہ نہیں لے سکتے ایک ان نے بانڈریز لگ گئی کہ ہمارا جو حصہ ہے ہمارا جو ایریا ہے وہ یہ والا ہے ان کا ایریا یہ والا ہے ٹھیک ہے وہ ادھر سے سٹارٹ ہوگا کہ ہم ایک زیادہ لیں گے ایک کم ہم انہیں بھی نہیں دیں گے انہیں وہ ہمیں دیں گے کسی طرح کوئی بھی آپ نے اگزامپل دے سکتے ہیں میرے دماغ میں یہ آئی ہے ابھی تو بانڈریز ہوتی ہیں کہ لیمٹس ہم ان معنوں میں ملے سکتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنی کچھ ہوتی ہے ہر گل میں کچھ لیمٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں تو اسی طرح یہ کلاس بانڈریز کی جب بات ہوتی ہے تو ادھر بھی حدود لگ جاتی ہیں حدود نافذ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کرنا ہے اور اس سے آگے نہیں جانا تو ہم اب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم بنا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے سوال دیکھا ہوگا یا پھر بہت سے ٹیچرز آپ کو بتاتے ہوں گے کہ آپ ادھر پوائنٹ فائف جو ہیں وہ ایک میں ایڈ کر دیتے ہیں پہلے میں سے مائنس کر دیتے ہیں سیکنڈ میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں یہ ریئر وی نہیں ہے یہ مطلب زیادہ تر ہوتا ہے کہ پوائنٹ فائف کا ہی جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ یہ کلاس بانڈریس بنائی کس طرح جاتی ہیں ٹھیک ہے کلاس بانڈریس بنانے کے لیے آپ نے دو چیزوں کا دو کیا ایک ہی آپ ذہن میں رکھ لیں یہ دیکھیں جی کوئی بھی آپ ان ساری ویلیوز میں سے آمنے سامنے والی جو ادھر اور ادھر جو ہوگی ٹھیک ہے یا پھر اسے لے لیں اسے لے لیں کسی بھی ایک کو لے لیں ٹھیک ہے ادھر سے ایک یہ والی اور ادھر سے ایک یہ والی یا جو بھی آپ ایک ویلیو لے لیں پہلے سیون کو سکس میں سے مائنس کریں یا ٹھیک کو الیون میں سے مائنس کریں گے اس کا بانڈریس بنانے کا طریقہ دیکھیں سیون مائنس سکس یہ میں پاس ون آیا ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کرو تو کیا آتا ہے زیرو پائنٹ فائف یہ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں زیرو پائنٹ فائف ایڈ اور سبٹریکٹ کرتے ہیں اب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے وہ زیرو پائنٹ فائف کیوں ہوتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال میں آپ کا زیرو پائنٹ فائف ہی ہو ٹھیک ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے لیکن نارملی جو ہوتا ہے وہ زیرو پائنٹ فائف ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیچرز آپ کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کیا جب بونڈریز لگائے تو ادھر سے ہم نے کیا کیا کلاس بونڈریز مانے کا میتھڈ کیا ہے ادھر سے پہلی ویل میں سے 2.5 میں سے یہ جو پہلی جو مائپس ویلیو ہوتی ہے اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں 0.5 مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیسے مائنس کریں گے 2.0 مائنس دیکھیں تو یہ 1.5 آ جائے گا سیمپل ویسے آپ کو کلکلیٹر کی اس میں ضرورت نہیں ہے ہے لیکن آپ نیو نیو کر رہے ہیں تو آپ یوز کچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ادھر کیا آ گیا وہ میں پاس 1.5 آ گیا 6 میں آپ واپس 0.5 ایٹ کریں گے تو وہ کیا آ جائے گا 6.5 اسی طرح آپ اسے بناتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ 7 میں سے جب 0.5 مائنس کریں گے تو وہ 6.5 اور ادھر یہ 11.5 یہ آپ کلکولیٹر کا یوز کل لیں اگر آپ کو نہیں ہی سمجھ آتی اس طرح ٹھیک ہے بھر ہم نے یہ اگلا کیا جو ہے یہ ہمیں پاس آ گیا 11.5 16.5 16.5 16.5 and 21.5 21.5 and 26.5 26.5 and 31.5 دیکھیں جی اب یہ جو کلاس بانڈریز یہ بانڈریز لگ گئی نا ادھر سے ادھر تک اس کا ایریا تھا ادھر سے آگے سے جو ہے وہ میرا ایریا ہے اس سے اگلا اور کسی کا ایریا ہے کیا ان میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں ذرا سا بھی ڈیفرنس ہے یا کہہ سکتے ہیں ذرا بھی انہوں نے جگہ چھوڑی نہیں چھوڑی ٹھیک ہے تو یہ 1.5 ادھر سے ادھر تک اس کا آگے اس کا ہے تو یہ بانڈریز لگ گئی یہ حدود نافس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب کمیولیٹ کا مطلب ہوتا ہے اگٹھا کرنا جمع کرنا اب یہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ جو اس کا سم ہوتا ہے یہ فریکوینسی کے ہی ایکوال ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ٹھیک ہے یہ کمیولیٹی فریکوینسی ہم اب ابھی اتنے بھرے لیول میں نہیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں میں پاس اگر وہ دوسری طرح دیکھا جائے نا تو اس میں کمیولیٹی فریکوینسی وایسے جو ادھر ہے کمیولیٹی فریکوینسی ٹھیک ہے اب یہ کمیولیٹ کا مطلب تو ہوتا ہے نا جمع کرنا بھی فریکوینسی ہے ادھر تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نا کہ فارس کریں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے 2009 کا یہ 2010 کا یہ 2011 کا 2012 2013 یہ اپ ٹو پیزن تک ٹھیک ہے پہلے وہ کیا کرے گا کہ فارس کریں ادھر دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ جو ہمارے پاس نا کوئی بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر پڑے لکھیں ہوں کہ تدات پہلے 2009 میں فارس کریں 23 ٹھیک ہے اب 2010 میں جو تھی وہ جو ہمارے پاس 2010 میں جو تدات تھی وہ زیادہ ہو گئی تو ان میں اس 20 میں ہم نے کتنی زیادہ ہوئی وہ ڈال دی ایڈ کر دی اسی طرح وہ ایڈ ہوتی رہے گی اپ ٹو پریزن کمیلیٹیو فریکوینسی سم تو ہوتا ہے لیکن ہم وہ اس سے نیچے آپ ایڈ کر کے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس میں چینجنگ بھی ہو سکتی ہیں آگے وہ ایڈ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے میں پاس یہ جو پاس سے لے کر تیل پریزن تک جو چلے گا اسے ہم کہتے ہیں کمیلیٹیو فریکوینسی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کیا یہ جو فریکوینسی تھی فارس کریں جو ہمیں دی ہوئی ہیں تو فارس جو تھی پہلے میں پاس ڈیٹا تھا میں پاس تھرٹین تھا ٹھیک ہے یہ جو تھرٹین ہے ٹھیک ہے اب جو تھرٹین ہے اب اس میں جب کچھ화�raction ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اپنے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہ میں پاس تھی 5 تو ہم نے کیا کیا اس میں 5 کو ایڈ کر دیا تو یہ میں پاس کیا آگیا 26 ٹھیک ہے 5 کو ایڈ کیا 26 آگیا واپس 26 پلس جو next value تھی میں پاس وہ تھی میں پاس 6 ٹھیک ہے جی اب ہم نے 26 میں واپس کیا کیا 6 کو ایڈ کر دیا which is equal to 32 ٹھیک ہے جی اب 32 میں میں نے واپس ایڈ کیا 6 ٹھیک ہے تو یہ 38 آ جائے گا اب اس 38 میں ہم نے ایڈ کیا 4 ٹھیک ہے اب اس 38 میں ہم نے ایڈ کیا 4 which is equal to 42 یہ اب یہ میں پاس کیا ہے past سے لے کا till present تک جو ہے وہ یہ ہمارے پاس سارا record آ گیا کہ پہلے کتنا تھا پھر کتنا ہوا اور یہ اس طرح یہ cumulative frequency کا یہ فائدہ ہوتا ہے پاس کریں کہ اگر کوئی پوچھتا ہے یہ ہم سمجھ رہتے ہیں یہ 2009 کا data ہے اگر کوئی پوچھے 2009 میں اس چیز میں کتنی تھی تعداد تو ہم بول سکتے ہیں اندر سے ہمیں پتا چال جائے گا cup 26 تھی ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے accumulate کرنا کسی چیز کو اس کا اگر ہم آگے use پڑھتے تو ہمیں یہ ضرورت پڑھتی ویسے ہمیں تھوڑی information ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جو اگلی چیز ہے دیکھیں لفظ کیا ہے relative relative کون ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے اب relative frequency سے ادھر کیا مراد ہے اب کیا اس کی رشتہ دار اب دیکھیں کیا ادھر مثال دوں میں ریالیٹیو فریکوینسی ٹھیک ہے جی اب relative فریکوینسی کی میں مثال دیتی ہوں کہ فرس کریں جو سب سے بیسٹ جو میرے پاس اگزامپل ہے نا وہ کوشت کی ہے اب دیکھیں ایک چالیس نہیں زیادہ نہیں ہو گیا کلوں میں ہوتا ہے نا پچاس کلوں گوشت ہے ٹھیک ہے جی مارے relative میں بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ دی ہے اتنے زیادہ relative اب ایک جو ہے کسی کو ہم نے پانچ کلوں دیا کسی کو چھے کلوں دیا کسی کو سات دیا کسی کو آٹھ دیا کسی کو نون دیا کسی کو دس دیا ٹھیک ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کس کس کو کتنا دیا ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گی اس کو جتنا دیا اس کو ٹھیک ہے جب ڈیوائیڈ کروں گی وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے relative frequency سمجھ آ گئی given جو ہوگی frequency اس کو ٹھیک ہے جب ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو relative frequency کہتے ہیں اب رشتہ دارے جو ہوتے ہیں ان میں نا جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ نہرے بھی کرتے ہیں اب جو تینا relative frequency اب یہ بھی تھوڑا نہرہ کرتی ہے یا پھر we can say that وہ بھی سرا کیا نا وہ کہتے ہیں جب مجھے لکھا جائے نا یا مجھے fraction میں لکھا جائے یا پھر مجھے points میں لکھا جائے مجھے points میں لکھا جائے اس کے علاوہ مجھے اور کسی form میں نہیں لکھنا ٹھیک ہے relative frequency ہمیں سمجھ آگیا جو given frequency ہو divided by total frequency اب پیچھے جاتے ہیں ہم اس میں میں پاس relative frequency تھی relative frequency جو ہے میں پاس پاس میں دیکھیں ٹھین frequency کی آپ دیکھتے ہیں یہ 13 ہے 13 جو ہے یہ میں پاس پاس میں given frequency ہے میں 13 لگ دیا 13 کو divide total frequency 42 سمجھ آگیا اس کو ہم نے divide کر دیا 42 کے ساتھ 13 divide by 42 اس کے بعد جو next ہے وہ میں پاس 8 واپس اس میں کیا کریں گے 8 divided by 42 پھر اس کے پاس پیچھے کے 5 5 divided by 42 اس کے بعد 6 6 divided by 42 then next بھی 6 ہے میں پاس 6 divided by 42 اس کے بعد واپس 4 آتا ہے 4 divided by 42 تو یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ریالیٹی فریکونسی ہم نے کیسے طرح لکھا لیا اس نے کہا ہمیں فریکشن کی فارم میں یا پھر لکھو رشتداروں کے نغرے ہوتے ہیں تو اس نے پورا کیا کہ رہی ہے کہ مجھے فریکشن کی فارم میں لکھو یا پوائنٹ یہ نظر آ رہے divided by 42 تو یہ آگیا 0.30 ٹھیک ہے یہ آگیا میرے پاس 0.30 ہم دیکھیں ساتھ ساتھ آپ پرسنٹ کو بھی دیکھتے جائیں پرسنٹ ہم کس سر نکالتے ہیں اس طرح نکالتے نہیں یہ فریکونسی کی پرسنٹ پوچھ رہے نا جس سر ہم آئے پاس ٹھیک ہے ہم پرسنٹ کیسے نکالتے ہوتے کوئی بھی ہمارے پاس total ہمارے آئے ہوتے ہیں فارس کریں میرے 200 آئے 600 میں سے divide by 600 multiply by 100 یہ سمجھ لیں جو مارے پاس total number ہوتے ہیں ایک 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 سمجھ لیں کہ total number سے جب divide کرتے ہیں وہ تو پاس relative frequency تک ہو جاتا ہے اگر فارس کریں کہ آپ کو صرف بول ائیں percentage frequency نکالیں اور relative frequency کا نہیں پوچھا گیا تو آپ نے یہ سارا method کرنا given divide by total multiply by 100 ٹھیک ہے چونکہ relative frequency میں ہم نے اتنا سا کام کر لیا ہے given بھی لکھا divide by total کر چکے تھے جو یہ آگیا تھا آپ simple کو کیا کرنا ہے multiply by 100 رہ گیا تھا یہی بات ہے میں again repeat کر دیتی ہوں percentage frequency جو ہے وہ اسی طرح نکال لیا جس طرح relative frequency تک ہو جائے گا نا relative frequency تک اس کو multiply by 100 % frequency آجائے گی یا پھر آپ یہ یاد رکھیں جس طرح آپ اپنی % نکال تے مائی پاس جو given ہوتا ہے divide by total multiply by 100 وہ مائی پاس percentage ہوتی ہے تو وہ ہی کام ہوا ہے نام سے ہی زائر ہے کیا کرنا ہے اب یہ الگ الگ time زائر کرنے سے اچھا ہے آپ کو کیا کرنا ہے multiply by 100 کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کیا جائے گا 30 point 95 اچھا ایک اوٹ بات جو ہمیں پاس reality frequency ہے نا چون کہ یہ points میں ہیں ٹھیک ہے اب ان کا جو reality frequency کا total ہوگا approximately 1 equal ہوگا reality frequency کا total ہوگا 1 equal ہوگا اس کے برقص percentage frequency ہے total approximately 100% ہی ہوگا approximately 100% 99.98 99.95 اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے 99.5 ہو سکتا ہے اور اس طرح ہم مائپس ہم کر سکتے ہیں اس طرح یہ مائپس بھی کچھ ہو سکتا اس طرح 0.99 0.95 4 اس طرح 1 کے equal لگ دیں گے تو reality frequency کا sum ہے وہ لگ اگر اگر نے اس میں غلطی کی نہ اتنی بھول نہیں کرنی کہ آپ ادھر اور کچھ ایڈ کر لگ دیں اگر آپ کا answer غلط آرہا ہے اور آپ پاس time نہیں ہے ٹھیک کرنے کا تو آپ اس کا ویسے ڈرائیٹ ڈرائیلیٹی فیکنسی کا 1 لگ دیں اور پرسنٹیش فیکنسی کا 100 لگ دیں ٹھیک ہے جی ہم یہ میپاس 30.95 ہو آگیا اس کے بااد ہم نے یہ 2nd کیا which is equal to یہ میپاس 8 divided by 42 8 divided by 42 آر sorry which is equal to 0.19 ملٹیپی بائی کر دیا جی 100 19.04 اس کے بااد ہم نے کیا جی 5 divided by 42 0.11 ملٹیپی بائی 100 11.90 6 divided by 42 0.14 0.14 ملٹیپی بائی 100 14 0.28 یہ بی بائی 0.14 14 0.28 then then we have 4 divided by 42 0.095 0 0.19 plus 0.19 plus 0.14 plus 0.14 plus 0.095 0.19 0.19 0.19 0.975 0.975 0.975 it means that it is 1k equal 0.14 0.14 gonna 0.90 plus 14 0.28 plus 14.28 plus 9.52 تو اب دیکھیں جی اس کا بھی کیا آیا ہے 99.97 it means یہ approximately کس کے equal ہے 100% تو ہم نے جو بات کہی تھی ہم نے اسے proof کر دیا کہ relative frequency جو ہے وہ 1 کے equal ہوتی ہے اور percentage frequency جو ہوتی ہے وہ 100 کے equal ہوتی ہے ہم نے آج سیکھا کہ class boundaries کی طرح بناتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم اس میں سے اس کو minus کرتے ہیں جو یہ my pass ہوگی upper class boundary میں سے lower class boundary کو minus کریں گے یا lower class جو my pass ہوگی اس طرف جو ہوگی اس کو اس میں سے minus کریں گے اور پھر divide by 2 کریں گے تو وہ چیز آ جائے گی اچھا یہ آپ یہ جو class boundaries ہیں فرض کریں گے my pass اس طرح کی value بھی آ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کوئی اسی طرح 16.4 17 فرض کرتے ہیں 17.41 18.23 17 19.21 something اس طرح اب دیکھیں جب اس طرح کی value ہوگی تو ہم کیا کریں گے 18.23 18.23 17.41 تو یہ کس کی اقوال آ گیا 0.82 divide by 2 چپ میں کروں گی تو آ جائے گا 0.41 آپ دیکھیں اب 0.41 آیا تو it means آپ انہیں 0.41 کو minus کرنا ہے ایک میں سے اور 0.41 کو add کرنا ہے means جو بھی ہمارے پاس ہوگا آپ نے پہلے دیکھ لینا اس کی class boundaries کس طرح بنانی ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ class boundaries ہم نے بنانا سیکھی کہ ہم نے کس طرح بنانی ہے اس میں سے اس کو minus کریں گے اگر کوئی آپ کے فرض کریں کہ آپ کے پاس ایسا سوال دیا ہو 2 6 6 11 11 16 اس طرح it means کہ اس میں جو ہیں وہ boundaries پہلے کی بنی ہوئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ point میں ہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ ہوگی class boundaries اس کی سرابنانی ہے اس کے بعد ہم نے community frequency دیکھا کہ ہم communicate کرتے جاتے ہیں ہم اکٹھا کرتے جاتے ہیں past سے لے کر present تک ہم نے relative frequency دیکھا رشتدار جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا یا پھر اسے fraction میں لکھنا ہے یا پھر ہم نے اسے points میں لکھنا ہے اس کے بعد percentage کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ جزاک اللہ حیران موسیقی